یہ نقیب الاشراف کوئی ٹائٹل ہے؟ جی ہاں بالکل جی یہ ٹائٹل ہے جو کمبیش پانچ سے سو سال سے وہاں پہ جاری ہے اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ جس وقت سلطان سوریمان القانونی جو عثمانی سلطان تھے انہوں نے بغابتوں کو ختم کرنے کے لیے جنگ شروع کی تو انہوں نے اس وقت جو سجادہ نشین تھے حضور بہت ساکرین سینہ شیخ عبدالقادر جلانی کے دربار پاک کے سیدنا محض الدین الگلانی القادری انہوں نے سپورٹ کیا ان کو اور وہ ساری بغابتیں ختم ہو گئیں تو اس کے بعد جب عراق سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا تو سلطان سلیمان القانونی نے ایک بہت بڑی تقریب کی اس کے اندر اس دور کے بڑے علماء کو مشایخ کو سب کو بلایا اور نقیب الاشراف کی سنت پیش کی اس وقت کسے زیادہ نشین تھے پاکستان میں تو ہر دوسرا تیسا آدمی اپنے ایسا نہیں ہے اس کے اوپر بلکل آپ سے ہی فرما رہے ہیں اور حضور قدرت علیہ سینہ طاہر اللہ علیہ الرحمہ کے نام پاک کے ساتھ بھی نقیب الاشراف اس کے لکھا جاتا ہے کہ پاکستان آنے سے پہلے ایس تالیس سے لے کے چھپن تک آپ وہاں پہ رہے یعنی اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک لیاسی ایڈمنسٹریٹر ہوتی ہیں دربارے غوثیت ماب کے اب یہاں پر تو رہے کے کوئی ایڈمنسٹریشن کر نہیں سکتا تو کیسے نقیب الاشراف کا ٹائٹل ہو سکتا ہے اور جب آپ تشریف لے آئے تو سیئنہ محمود اسلام الدین کے چھے صاحب زادے تھے اور آپ کے آنے کے بعد احمد زفر الگلانی جو پاکستان میں ایٹیز میں سفیر بھی رہے حکومت ایراد کے جنہوں نے پیر صاحب بابو جی کا جنازہ بھی پڑھایا تھا ایکزیکٹلی بلکل آپ نے درست فرمایا یہ وہ شخصیت ہیں جو پھر نقیب الاشراف کی ذمہ داری انہوں نے سنبھالی اگر آپ نے حضور غصصہ کلین کے ظاہر اور باطن کے کمال کا عقص دیکھنا ہو تو اس کا مذہر حضور غصصہ قدرت علیہ کی ذات پاک تھی یعنی جو کمالات سے اچھا اب بھی ان کے خاندان کے یہ جو لوگ بزرگان آتے ہیں پاکستان میں میں نے ان کی زیارت کی ہے فیصل آباد لاہور میں بھی اور ان کے ایک ابھی نوجوان آئے تھے اس خاندان کے جو لندن سے میں ہوتے ہیں کیا گفتگو وہ فرماتی ہیں کوئی شک نہیں اچھا عربی میں وہ گفتگو کر رہے تھے تو لوگوں کو ان کے عربی بھی سمجھا رہے ہیں یہ بھی حضور غصصہ کلین کی ایک کرامت ہے لیکن آپ کی یہ کرامت ہے جب آپ گفتگو فرماتے تھے مزاروں کا اجتماع تھا اور دور والا بھی بیسی سنتا تھا جیسے قریب والا تو جب آپ حضور غصصہ کلین کو حکم پر پاکستان تشریف ہے بڑی قابل غور بات جو میں ارس کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان کے اندر آپ کے سفر کا آنے کا آغاز بھی حضور داتا گنج بشت کی بارگاہ سے ہوا اور زندگی کے افتتام بھی حضور داتا گنج بشت کی بارگاہ سے ہوا بہا ہی مانا کہ جب آپ پاکستان تشریف لائے تو پھر آپ داتا حضور حاضر ہوئے اور چالیس دن یہاں موتقف رہے سبحان اللہ اس کے بعد سیدہ علی حجویر کی روحانی راہنمائی کے تحت اور اسی کے کا بیٹھے تھے جہاں سلسلہ علیہ قادریہ کا جس طرح آپ نے احیاء فرمایا اس کو جس طرح زندہ کیا ظاہران وہ باطنہ سلسلہ علیہ قادریہ کی تعلیمات کو حضور بہت سا کلم کے مجاہدات پاکستان اور ہندوستان دونوں میں دنیا بار میں ڈاک صاحب آپ مہر اقبالیات اور آپ سے پھر جو ہے دل لگی میں کرتا ہوں ہمیشہ کافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں گرچہ تابدار ابھی وادی دجلہ و فرات دجلہ کے کنارے پیدا ہوئے جی ہیں بالکل یعنی اگر ہم سینہ تاہرالعودین علیہ رحمہ کی شخصیت کو دیکھیں تو جو کاملات اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیے ان کاملات کی وجہ سے زمانے کے تمام بڑے لوگوں نے آپ کا احتراف کیا آپ کی عظمتوں کا احتراف کیا اور آپ کی جو روحانی رفعتیں تھیں آپ کے علمی لدنی کا ذکر ہوا آپ دیکھیں کہ جس پیر پگاڑا کے بائی تھے پیر نادر شاہ وہ بڑے عرصے سے متلاشی تھے کہ مجھے وقت مل جائے پیر صاحب سے ملقات کرو میں نے کچھ سوالات ہیں تو جو آپ کے خادم تھے ان کے ذریعے پیغام بجوایا تو آپ نے وقت دیا جب وہ ملقات کے لیے آئے جب ملقات شروع ہی تو آپ نے گفتگو شروع کی خود ہی آپ علم نجوم کے موضوع پہ آگئے اور اتنی دیر گفتگو فرماتے رہے جب وہ اٹھ کے گئے تو جو وقت لینے والے درمیان میں تھے تو انہوں نے کہا آپ نے کوسٹن نہیں کیا تو نادر شاہ صاحب کہنے لگے میرے سالس والات کے جو آباد تو پیر صاحب نے دیتی ہے اور علم نجوم کے ان پہلوں پہ بات کی جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا پیر پگارہ کے خاندان میں علم نجوم بہت زیادہ چستی ہے لیکن آپ دیکھیں کہ اہلاللہ کے سامنے جن کے سامنے لوہ محفوظ کھولی ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اپنے زمانے کے تمام لوگوں نے آپ کی عظمت کا اعتراف اس طرح کے دیکھیں آپ بریلی شریف تشریف لے گئے تو مصطفیٰ رضا خان صاحب انہوں نے اتنا عظمت اور آپ کا اتنا اعتراف کی عظمت کیا آپ فرمایا کرتے تھے ہم جب بریلی گیا تو ہماری گاڑی کو بریلی کے لوگوں نے جنازے کے معافق اٹھا لیا کیونہ یہ اسٹیشن سے لے کر بریلی شریف خان کا تک آپ کی جو سواری تھی گاڑی اس کو کم لکھ ملے جایا گیا عدب پہلی عالم تھا اور مصطفیٰ رضا خان صاحب اس تمام عرصے میں خود خدمت کے لیے حاضر رہے خدام کو موقع نہیں دیا کہ شہزادہ غسلورہ میرے میمان ہیں اور جب آپ حیث صاحبہ تشریف لائے آپ دیکھیں اپنے مہدسی آزم صاحب سٹیشن سے لے کے گھر تک انہوں نے نئے کپڑے کا تھان بچھایا اور کوئی جگہ خالی نہیں تھی جہاں پر زمین پر آپ کا پاؤں پڑیں بلکہ جب ایٹیز کی بات ہے جب اہل لاہور نے آپ کو ایک استقبالیہ دیا اور یہ استقبالیہ میاں شریف صاحب کے گھر ہوا تھا اس میں بڑے بڑے علماء تھے وزیراعظم کے والد جو تھے والد گرامی تو بڑے بڑے علماء تھے اس میں اور جب پیر کرمشاہ صاحب کوئی ذارہ حیال کیلئے بھلایا گیا تو پیر کرمشاہ صاحب سٹیج پر آنے سے پہلے انہوں نے اپنے جوتے ہوتارے اور جب گفتگو شروع کی تو مجھے ایک جملہ ان کا آج بھی یاد ہے اور اس جملے کو میں نے اس کانٹیکسٹ کے بغیر کئی دفعہ کوٹ کیا ہے اس کانٹیکسٹ کو آج میں بیان کر رہا ہوں گفتگو میں نے فرمایا کہ دنیا کو ہر وقت اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے جب لوگ بگر جائیں تو حاکمان وقت ان کو ٹھیک کرتے ہیں جب حاکمان وقت اور بیروکیسی اور سیاستدان اور حکمران بگر جائیں علماء ان کو ٹھیک کرتے ہیں جب علماء بگر جائیں ان میں بگار پیدا ہو جائے اولیاء ان کو ٹھیک کرتے ہیں جب اولیاء کے انہ atrás بھی پیدا ہو جائے تو یہ لوگ ان کو ٹھیک کرتے ہیں یہ لوگ ان کی صلاح کرتے ہیں حضور پیسا پیترہ اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہیں جو لوگوں کے احوال کو لوگوں کے قلوب کو لوگوں کی ارواح کو راہ راست پر گامزن کرنے والے ہیں یعنی آپ کی عزمتوں کا اعتراف اپنے زمانے کے اہلِ ظاہر نے اور اہلِ باطن نے اس طرح کیا کہ حقیقی معنی ہے حضور گوستہ کے لینے کے لئے محصب تھا اس کا اعتراف نظر آتا تھا آپ کی نظر ان دنوں جب میں نے ان کی زیارت تھی تو بینائی ان کی تقریباً ختم ہو چکی تھی تو یہ بعد میں پھر ہوئی پہلے درست تھی پہلے تو درست تھی بلکل بات کے اس طرح کے ہم نے سنا ہے اور آپ کا جیسا بھی ان کے افصافِ حمیدہ کے بارے سے سن رہے تھے کہ آپ کے مشاغل اس طرح کے تھے آپ کی سٹیمس کولیکشن میں میں ایک جملے کا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ آپ کے پاس دنیا کی چوتھی بڑی سٹیمس کولیکشن تھی پاکستان کی تو نمبر ون تھی دنیا کی چوتھی بڑی سٹیمس کولیکشن تھی اور آپ کے پاس سکھے اتنے نادر و نایاب ہوتے تھے کہ دنیا کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں اس فن کے ماہرین اور اس طرح کی ہوبی رکھنے والے وہ دیکھ کے دنگ رہ جاتے کہ حضور قدرت علیاء کا انتخاب کس طرح اچھا ذاتی اصاف ذاتی اصاف دیکھیں جی سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ حضور غصر سکلین کے مجاہدات کا آپ اکس تھے اندوستان کی بہت بڑی شخصیت ہے مولانا عبدالقادر بدعیونی آپ پر ماتے ہیں میں دفعہ بگداشی فاضر ہوا مجھے کئی دن وہاں قیام کا موقع ملا تو میں دیکھتا کہ ایک نوجوان وہاں اشار سے لے کے صبح تک حضور غصر سکلین کے مزار پاک پر کھڑا رہتا اور سراپا گریہ اور سراپا درد و سوز اور عبادت بن کے کھڑا ہوتا جب بعد میں میں نے پیس آنا تو یہ وہ نوجوان تھا جو سینا تاہر اللہ الدین تھے بابا فطرت خود بخود کرتی ہے اللہ علیہ کی ہنا بندی یعنی اچھا یہی چیز آپ نے آگے اپنی تربیت کا حصہ رکھی کہ جب آپ نے لوگوں کی تربیت کی تو اس کے اندر بھی آپ نے جو سسلہ قادریہ کی بنیادی تعلیمات ہیں حضور غصر سکلین کی ان کو آپ نے آگے ترویج دیا جس کی بڑی مثال آپ کی کتاب تذکرہ قادریہ ہے اچھا کہ آپ سب یہاں میں ایک بات کرو ہم جب کتابوں میں اولیاء اکرام کے تذکرے پڑھتے ہیں تو ایک ہمارے ذہن میں ایک شکل ایک سراپا آتا ہے وہ اس سراپا پہ بالکل فٹ بیٹھتے تھے ایسی کوئی بالکل آپ درست فرمائے اس کے کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی اور ایک نور کا حالہ جہاں وہ بیٹھتے تھے وہ ایک نور کا حالہ جیسے بن جاتا ہے ایسا ہی ہے وہ مجھے یاد آتا ہے نا بڑا مشہور اسکر گولڈوی کا شیر جو بڑا پسند تھا سید سلمان عشب بیاری رحمت اللہ علیہ کو کہ رند جو ظرف اٹھانے وہی پیمانہ بنے اور جس جگہ بیٹھ کے پیلے وہی میکانہ بنے دیکھیں جی کبھی آپ حوالے کی تلاش میں ہوتے ہیں اور جب مقام تکمیلیت پہ پہنچتے ہیں خود حوالہ بن جاتے ہیں حضور قدرت علیہ کی ہستی ایسی ہی ہستی تھی کہ آپ سے وابستہ ہونے والے بھی اپنے اندر ایک حوالہ پا لیتے تھے آپ نے جس کے قادرے کو آپ دیکھیں تو وہ تمام اوراد و وظائف اور وہ تمام منزلیں جن سے حضور گوستہ سکلین نے اپنے متوصلین کو اور اپنے وابستگان کو گزارا آپ انہی منازل سے انہی اوراد و وظائر سے گزارتے ہیں تو جو کوئی بیعت ہوتا نہیں فرماتے تھے تم میرے مرید آپ فرماتے تھے تم غوث پاک کا مرید ہے دو شخصیات کا ذکر آپ بہت محبت سے فرماتے تھے حضور گوستہ سکلین صحیح نے شیخ قدر جیلانی اور اپنے دادا جہاں صحیح نے عبد الرحمن المحض القادری ان کے ساتھ بہت عقیدت تھی اور جب کوئی مجلس ہوتی جو ناہت اور منکبت میں سے جو سب سے بہترین کلام آپ سننا چاہتے سگے درگاہ میران شو خواہی قربہ ربانی کہ بر شیران شرف دارت سگے درگاہ جیلانی ترزمہ کر دے کہ اگر تو اللہ کا قرب چاہتا ہے تو حضور گوستہ سکلین کی بارگاہ کا سک بن جا کہ اس سک کا وہ عظمت اور وہ شرف ہے کہ اسے شیروں پر بھی فضیلت حاصل ہے سبحان اللہ جوڑی صاحب یہ بات ہے تو سادہ سی لیکن مزہ بڑھاتا ہے کہ اللہ کی جیب میں انہوں نے کھا دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ کی جیب بگرسائی بھی تو کسی کسی کی ہے ازار کشمیر والے ایک بزرگ جو مسجدیں بہت بناتے ہیں جی جی کورٹلی کے خواجہ صادق صاحب ان کے بارے میں کھا جاتا ہے کہ ان کا آدمی جیب میں تھا ایسا یہ ہے حضور قدرتالولیاء کی شان ایسی تھی کہ واقعی نہ صرف خزائن دنیا کے بلکہ دنیا کی ہر طرح کا عزت ہر طرح کی عظمت ایسے لگتا تھا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اس کا مالک بنایا ہوا ہے ایک صدر مملکت آپ سے ملنے کے لیے انہوں نے آنا تھا اتفاق ایسے ہوا کہ ان کی مصروفیت کے بیعث وہ تاخیر ہو گئی ان کو ان کی اہلیہ پہلے پہنچ گئی جب اہلیہ پہنچ گئی تو تھوئی در بات صدر مملکت بھی آگئے تو وہ عام لباس میں تھے تو آپ کے جو خادم تھے حضی صاحب انہوں نے آ کے بتایا حضور جو بیگم صاحب آیا ہے اس کا نوکر بھی آیا اس کو اندر بیج دیوں کہ نہیں آپ نے فرمایا ان کا نوکر نہیں ہے کچھا ان سے کہ آپ کے ساتھ کوئی ہیں انہوں نے کہا نہیں انہیں نے نام لیا تو آپ نے فرمایا کہ ان کا نوکر نہیں ہے وہ صدر صاحب انہوں نے ان کو اندر بیج دیا یعنی آپ دیکھیں حضور جیسا میں نے ارز کیا حضور بہت ساکلین کی جو شفات تھی ان کا اکس حضور قدرت علیاء کی حصیت تھی اور دنیا کی حصیت آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں تھی اور وہ حیدر آباد کے آپ کے ایک مورید ہیں انجینئر ہیں وہ اقبال قریشی صاحب بہت بڑے انجینئر ہیں حیدر آباد کے ساتھ ایک بہت بڑا ٹاؤن ہے قاسم آباد انہوں نے سارا کنسٹرکٹ کیا اور سارا بنایا وہ بتاتے ہیں کہ میں ایک بیس مندلہ پلازہ بنا رہا تھا تو حضور پیر صاحب کی حضورت میں حضورت میں عذر ہوا اور دعا کے لیے عرض کی تو آپ نے حضورت میں کیا ہو رہا ہے میں نے کہا حضورت میں فلانجے کا پلازہ بنا رہا ہوں آپ گزرے دیکھا فرمائے اچھا یہ مہاچس آپ بنا رہا ہے پر جب کبھی جاتا تو آپ فرماتے ہیں وہ مہاچس کا کیا بنا ہے مہاچس بن گیا ہے یعنی آپ کی یعنی وہاں یبوسطی ہوتی ہے کوئی شک نہیں آدمی یہ نہیں محسوس ہوتا وہاں جا کے جلال اور جمال کا مرقع تھی یعنی آپ کی شخصیت جلال اور جمال کا مرقع تھی کمالات بھی تھے جیسے ابھی ہم نے ذکر کیا اپنائیت کا احساس بھی تھا جو بندہ جاتا میں نے تو یہی سنا وہ کہتا تھا حضرت کا جو میرے ساتھ تعلق ہے نا بس اللہ چشمیار کی موجز بیانیاں ہر ایک کو گماں ہے کہ محاطب ہمیں رہے ہر ایک یہی سمجھتا تھا کہ آپ کی توجہ مجھ پہ ہے اور آپ نے وہ راستے کھولے کہ آپ کس طرح سے اپنے روحانی ترقی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں آپ دیکھیں جو آپ نے اوراد وزائف مرتب فرمایا اس کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے شروع میں آپ نے دو اشار لکھے آپ نے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ جب تیرے راستے سارے بند ہو جائیں میرے دروازے پہ آگے کھڑا ہو جائیں اچھا توحید کا درس جو ہے یہ کمال انہوں نے دیا ہے لوگ نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ یہ جو خان کا نظام ہے یہ تو شرک کا طریقہ ہے اور وہ اللہ سے ملا کرتے ہیں اللہ نے آپ پہ سب نعمتیں کھول دی ہیں فرماتے ہیں کہ تم دن قرآن مجید میں نہیں پڑھا اللہ نے اپنی نعمتیں آپ پہ کھول دی ہیں اور ہمیں یہ منصف دیا ہے اگر تیرا کوئی مسئلہ ہے تو اس کا حل بھی ہم آپ کو دے رہیں تو حضور وصح سکلین کی بارتات آپ کی بارگاہ میں بڑھتی تھی اور نظر آتا تھا کہ حضور وصح سکلین کے جو ولایت کے فیوزات کے خزانے ہیں حضور قدرت علیہ زمانی کے اندر ان خزانوں کو تقسیم کرنے پر معمور ہیں